اگر آپ کی کنڈلی میں سورے دیو ناراج ہیں یا مارک ہیں یا اچھے پھل نہیں دے رہے تو وہ اچھے پھل کیسے دیں اس کے لئے آپ کو ایک دامے کے لوٹے میں جڑ لینا ہے اس میں دس ایمل یا بیس ایمل دوڑ ڈالنا ہے اگر گائے کا ملیا ہے ہتی اتم نہیں اور نہیں تو آپ بھینس کارپی دوڑ پریو کر سکتے ہیں تو اس میں دوڑ ڈالیے دس ایمل بیس ایمل کی آس پاس ایک لوٹہ جل میں ایک لوٹہ جل میں لطب چار سو گرام یا پان سو گرام پانی آتا ہے گرام نہیں ملی لیٹر پانی آتا ہے تو اس میں آپ دوڑ ڈال دیجئے اور اس میں آپ مصری ڈال دیجئے اور اگر مصری ڈالیں تو اسے اچھا ہے تھوڑا سا گر ڈال سکتے ہیں یا مصری ڈال دیجئے گر ڈال دیجئے اور پھر آپ کو سوری دیو سامنے دیکھنا ہے آنکھیں کھل کرنا ہے اس سے زیادہ تیز روشی ہیں تو سیدھا نہیں دیکھنا ہے ہاں انگارت لگا لینا ہے یہاں پہ اور ایسے جل اتنا اوپر اٹھا کے بس یہ بولنا ہے آپ کو تین بار پانچ بار گیارہ بار جتنا بھی آپ بول سکیں اوپ ایسے جل چھوڑتے جائیے تو جو ایک دھار دھارا جو گرتی ہے کچھ دھار کی چھائے آپ کی سریع پر پڑے اس طریقے سے تو سوری دیو کے جو پورے پربھاؤ ہے آپ کی کنلی میں آپ کی جیبن میں آ رہے ہیں جو گٹے تھو رہے ہیں وہ سانت ہو جائیں گے دوسری بار اس اپائے کو کرنے سے جن کے سورے دیو لابت آ رہی ہیں اور ان کی دھگری کم ہے تو اپنے طریقے سے لاب نہیں دے پا رہے ہیں تو وہ بھی بلش ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے پھر آپ کو لگاتار بولتے رہنا ہے اوہم گھنی سوریہ رمہ اوہم گھنی سوریہ رمہ اوہم گھنی سوریہ رمہ اوہم گھنی سوریہ رمہ لگاتار لگ بلک بھی 21 41 بار ویسے تھیرے تھیرے جل چھوڑتے دوسری بات آپ ہر ون سپورانہ کا پاٹ کریں پڑھیں اور آدھے تھیرہ اس دوت کا پاٹ کریں تو اس سے جو ہے آپ کو جس کی کنڈلی میں چندر دیو مارک ہیں کارکر نہیں اور دوشت گرہ کی روپ میں بیراجے ہوئے ہیں انہ کارات میں پروخاؤ دے رہے ہیں ان کے لئے اوپائے ہیں کہ سامت جب سامت ہو جائے ان کی وہ آپ کی ماتا جی لیٹ جائیں ٹھیک تب پاس سے دس منٹ ان کے پیٹ دبا دیجی ان سے بات رہیں کر لیجی دس منٹ سمائے دیجی اپنی ماتا جی ٹھیک تو اس سے چندر دیو کا ہاں اور ایک اور صبح سیشنان کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا گنگاجل جس پاتر میں آپ پانی کھیتے ہیں بھئی بھوٹل بھوٹل سے پانی پیتے ہیں لیکن پہلے کیا ہوتا تھا گھڑا ہوتا تھا پانی بڑے بڑے وردن پاتھ ہوتے تھے تو اگر ایسی بیوستہ ہے تو اس میں چاندی کا چھوٹا سا گول چھل نہیں جاتا گول جیسے گیند کیا کھول جتنا بھی بڑا آپ لے سکیں جتنی اپنی چھنٹا چھوٹا ہو بیس گرام پچار سو گرام جتنا بھی ہو وہ پانی پیتے رہے تو اس طریقے سے یہ پی ہو گئے تو یہ کریں گے تو چندر دیو کے بھی نقال آدم پر کم ہو جاؤ اور اگر منگل ہنمان جی کی آراد نہ کریے تو آپ چولا بھی چلو پر مگل دیو پر 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 جن کی کنڈلی میں اچھا پر پر کنر سنگال پر سامان لے گھر خرید کر ان کو دان کریں بدھوار کی اور چھوٹی چھوٹی بچی مطلب پانس سے سات ورز تب کی ایک سے سات ورز تب کی بھینکر بھائو کم ہو بھائی بھائی سو 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 ڈیو 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 بھائی بھائی ڈیو ڈیو بھائی ڈیو 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 اپنے سائن تکش میں ٹھانگ لینا ہے اس سے جو ہے سنی دیو کی دوست کم ہو جاتے ہیں جو سنی دیو کی نکال آتما پروفاؤ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور بھی کئی پریوگ ہیں سنی دیو کے سنی دیو کی نمیت کی آپ ہر سنیوار کوئی جو کہ راتری میں پیبل راتری نہیں سنگھا وقت میں پیبل کے نیچے ایک دیل کا دیپک رکھیے اس طریقے سے سنی دیو کا جو بری پروفاؤ ہے جو وقت کی جیبن پر پڑتے ہیں اور راہو کے تو کے اگر پوری پروفاؤ ہوتے ہیں تو امتی برم مانسک پتارنا کار بگڑنا گرہ کلیس انیترا مانسک مکار اور تناو جیسے انستقیاں پر کٹ ہوتی ہیں تو ان کے بھی بہت اپائے ہیں لیکن کیا ہے کہ یہ چھایا گرہ تو ان کے اپائے کنڈلی کے حساب سے اگر کریں تو زیادہ ہو چیتے ہیں کیونکہ یہ کتنا پروفاؤ دی رہے ہیں اور ان کے پروفاؤں کا کتنا پرتیسط اثر ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا اپائے کریں یہ جو تسی اس کا کنڈلی کا آتھین کرنے کے بعد جو بتائے وہ زیادہ ہو چیتے ہیں تو ایک لائے رسول ہوا ہے جو منگل والوں سنی والے کا اس میں کیا ہے کہ آپ اپنا جنم سمجھ لیتے ہیں جنم تاریخ دیتے ہیں جنم اسطحان بتاتے ہیں اور ایک پرشن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی جگیا سائیں پون نہیں ہو پاتے ہیں کئی پرشن رہ جاتے ہیں اور ایک اور دکت کی بات ہے کہ اس میں دس یا بارہ پرشن لیے جاتے ہیں لیکن جرکے سب سے پہلے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پرشن رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک بکلب ہے تو جو ایک تھی بھیستے تو اس سے جاننا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے کچھ اور نکلتے ہیں وہ وارسپ دورہ جانکھالی لے سکتے ہیں وارسپ پہ کہ کیسے وہ اپنی کنلی کے بھی سائے میں پورا انویسن کروا سکیں پوری جانکھالی کیسے پراکٹ کر سکیں کیونکہ لائے میں کی وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے آپ کے ایک پرشن کا اکتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ بیستر جاننا چاہتے ہیں پورا کہ کب کیا اپائے کریں کب کونسے ورس میں کونسی مہادرسہ چلے گی کس ورس میں بھاگیو دائے ہونے والا ہے کیونکہ بھاگیو دائے کا سماعہ آتا ہے لیکن آپ اس بھاگیو دائے کو اور ارجہ نہیں دے پاتے ہیں جب جیسے بھاگیو دائے کا سماعہ ہے بھاگیو دائے کا رہے ہیں ہمارے دو سوڑے دیو تو سوڑے دیو کو اور بلشت کیسے کریں بھاگیو دائے پھر کتنا برہت روپ میں ہوگا اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نہیں کرتے ہیں وہ سوڑے دیو کی دگری کم ہوتی ہے وہ ہی بھاگیو دائے کا رہا کریں تو پھر اٹھنا لاب نہیں مل پاتا اور وہ سماعہ نکل جاتا ہے ایک ورس دو ورس جتنا بھی سماعہ رہتا ہے ہاں اس میں آنند رہتا ہے سب کچھ اچھا رہتا ہے لیکن لیکن اس میں اور بھی کچھ پرامت ہو سکتا تھا تو وہ چھوڑ جاتا ہے ہاں تو اس سے تو اس کے لیے جیسے کوئی برہت طریقے سے وہ بستت روپ سے جاننا چاہتا ہے تو وہ بار سب دورہ جانگاری لے سکتا ہے کہ کس پرکار ہو جانے ہیں اور اس میں آپ آدھا گھنٹہ، آن گھنٹہ، ایک گھنٹہ جتنی بھی جب تک آپ سندوشت نہیں ہوتے ہیں تب تک آپ کو پوری چیزیں بتائیں جاتی ہیں آپ پرشن کرتے جائیے آپ سروع سے پہلے آپ سمجھئے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں پہلے آپ کی بیک کا دینکے بتائے جائے گا پھر آپ کے آگامی پھوست کا بتائے جائے گا جو جو تسی یہ گڑھانا کی آثار پر وہ جو گڑھانا ہے وہ ساتھ آثار پر وہ تو ایک صورت رہے گڑھت ہے تو یہ ہے کہ جیسے جو بھی ساتھ ان چیزوں کو جاننا چاہتا ہے تو وہ سب دورہ جانکاری لے سکتا ہے کہ کیسے وہ اس کا پولا انویسنٹ کرا سکے اپنے کندل کی کا تو بس آج کی چرچہ اتنی تھی اگر یہ جانکاری کو چرچہ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے اور اگر آپ کو کسی آدھار میں کوئی ساتھ پر جانکاری چاہیے یا پالوں کی کوئی ساتھ پر جانکاری چاہیے تو آپ اولوی فول اپنے ماتھیں ہم سے جانکاری لے سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ساتھان میں ساتھ پر جانکاری چاہتے ہیں تو پھول ویڈ ساتھ دورہ اس نمبر پر جانکاری کر سکتے ہیں آدھیش جیسری مہانکار